نہیں رہ سکے لاہور میں عالی تعلیمی آفتہ ایک بے روزگار نوجوان نے گولا گھنڈائے کا کام کچھ ایسے اچھوتے انداز سے شروع کیا کہ لوگ اس کے گولے گھنڈے کے گردی دا ہو گئے حفظہ علیہ میں رپورٹ کریں گی یہ ہے کریم بلوک علامہ اکبار ٹاؤن کا رہائشی ساجد جس نے گولا گھنڈا کام کچھ ایسے اچھوتے انداز سے شروع کیا کہ وہ بہت جلد لوگوں کو بھاگیا ساجد فر فر انگریزی بول کر گولا گھنڈا بیچتا ہے گولے پر سبز لال اور پیلے رنگوں کی کوسے کذاب بھی کھیڑتا اور چوکلٹ سکھانے والے کا نام بھی لکھتا ہے ساجد کہتا ہے کہ اس نے ایم ایڈوکیشن کیا ملازمت کے لیے درخواستے دی کہیں ملازمت نہ ملی تو گھر کا نظام چلانے اور چھے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گولا گھنڈا بیچنے کا فیصلہ کر لیا شہری دور دراز سے گولا گھنڈا کھانے یہاں آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صفائی ستھرائی کے علاوہ ساجد کا گولا گھنڈا پیش کرنے کا انداز بھی نرالا ہے ساجد کی لگن اور محنت ایسے نوجوانوں کے لیے مثال ہے جو بے روزگار ہونے کا گلہ کرتے رہتے ہیں گرمیوں میں رنگا رنگی برف کے گولے بچوں اور بڑوں میں یقصہ مقبول ہیں کیمریمن اے آر ادنان کے ساتھ آپسائے